بولوچن میں اہم خبر شامل کرتے ہیں نامزد صبائی وزیر اسد خوکر کے بیٹے کی شادی پر حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوا ہے اس تقریب میں وزیراعلا پنجاب بھی شریک تھے ایک حملہور کو پکڑے جانے کی اطلاع تھے اب تک خبر آپ کو دے رہے ہیں نامزد صبائی وزیر ہے اسد خوکر جن کے بیٹے کی شادی کی تقریب جاری تھی اور اس تقریب پر حملہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں دو افراد زخمی ہوئے ہیں اس شادی کی تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی شریک ہے اور اب تک اطلاعات یہ ہیں کہ ایک حملہ آورت کو پکڑا جا چکا ہے خبر ہے یہ نامزد صوبائی وزیر اسد کھوکر کے بیٹے کی شادی کی تقریب جاری تھی اس تقریب پر حملہ کیا گیا ہے ناولوم شخص کے جانب سے اب تک اور کہا جارہے کہ اس تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی شریک تھے اس تقریب پر جب حملہ ہوا ہے تو دو افراد اس حملے کی نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا جارہے کہ حملہ آور کو پکڑے جانے کی اطلاعات ہیں ایک حملہ آور اب تک پکڑا جا چکا ہے اس حوالے سے یہ تفصیلات سامنے ہیں ایکسکریوسیف مناظر اس وقت آپ بول کی سکرین پر ملاحظہ بھی کر سکتے ہیں وڑی تعداد میں یہاں پر شادی کی تقریب میں لوگ موجود تھے اور جو یہاں پر اس وقت موجود بھی ہیں لیکن کیونکہ ہائی پروٹوکول تھا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار بھی شامل تھے اس حملے کے نتیجے میں وہ تو محفوظ رہے ہیں لیکن دیگر دو افراد زخمی ہوئے ہیں جابر وقاس بولی اس کے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں ان سے مزید اس واقعے کی تفصیلات ہم جانتے ہیں جی جابر یہ کیا واقعہ ہے اور کون شخصے کیا اس کی شنافت ہو سکی ہے اب تک دیکھیں اس حوالے سے ایک حملہ آور کے پکرے جانے کی تلات موجود ہیں لیکن ابھی تک اس کی شنافت سامنے نہیں آئی یہ کہیں کہ نام جل سبائی وزید اسد کوکر ان کے بیٹے کی شادی سے اسد کوکر کے بیٹے کی دیفنس میں شادی کی تقریب ہو رہی تھی شادی کی تقریب میں فائرنگ جو ہے وہ آوٹسائیٹ ٹی ہال جو ہے وہ یہ فائرنگ ہوئی ہے اور اس میں جو ہے وہ حملہ آور کی فائرنگ سے دو افتاد دخمی ہوئی ہے جس میں سے ایک شخص جو ہے وہ اسد کوکر کا بھائی ملک مبشر اور اسے ملک ہوگا بتایا جا رہا ہے جبکہ ایک ناملوم شخص بھی اس میں دخمی ہوا ہے جبکہ شادی کی تقریب میں کچھ دیر پہلے وزیر اللہ بنجاب عثمان بزرار بھی مجھے عثمان بزرار کے نکلنے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا شادی کی تقریب میں فائرنگ کے وقت بھی شبائی وزرار سمیت اہم شخصیت اندر موجود تھی اور اہم شخصیت اندر موجود تھی فائرنگ کا یہ واقعہ پیش آیا جابر کیا اس تقریب کے حوالے سے آپ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر جس طرح سے وزیر اللہ پنجاب نے بھی تشریف لانا تھا تو کیوں سیکیورٹی کے انتظامات بھی یقینی طور پر کیے گئے ہوں گے تو کیا یہ شخص سوسی سیکیورٹی کے اندر داخل ہو گیا اس تقریب میں اس تقریب سے نکل چکے تھے اور ان کے جانے کے بعد یہ معاملہ پیش آیا اور ان کے ساتھ اندر سیکیورٹی بھی جا چکی تھی لیکن اس وقت پھر بھی کافی جو ہے وہ وزرار وہ وہاں پر موجود تھے اہم شخصیت وہاں پر موجود تھی اور اس دورانت یہ واقعہ پیش آیا ہے واضح رہی کہ اس سے خاندان کی گیا وہ آپس میں کوکر برادری کی جو ہے وہ پہلے سے ہی جاری ہے اور دو سے ڈائی سال پہلے اسی طرح جہوٹون میں ایک ایسی شادی کی تقریب میں ان کے محالف گروپ کے اوپر بھی فائرنگ ہوئی تھی اور سب بھی فائرنگ کے نتیجے میں ان کے اپنے رشتہ دار جو ہے اور آج بھی جو ہے وہ اسی طرح شادی کی تقریب پر جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے جو کہ جابر گیوی کہا جا رہے کہ ایک شخص کو یہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے وہ شخص کون ہے اس حوالے سے پولیس نے کچھ بتایا اس حوالے سے پولیس نے بہت شکریہ آپ کا جابر بکاس تفصیلات کے لیے